جدہ میں سعودی فوڈیکس ایکسپو دوہزار اٹھارہ کا آغاز ہوا جس میں نو پاکستانی کمپنی بھی اپنی مصنوعات پیش کر رہی ہیں جدہ سے دیکھئے ریاست جازو کی ریپورٹ میں جدہ میں سعودی فوڈیکس ایکسپو دوہزار اٹھارہ کا آغاز ہو گیا جس کا افتتاح چیمبر آف کامرس میں سیاحت اور تفریح کمیٹی کے سربرا شہزادہ عبدالعزیز بن نواف بن عبدالعزیز السعود نے کیا ایکسپو میں پاکستان کی نو کمپنیاں بھی اپنی مصنوعات کی نمائش کر رہی ہیں اس موقع پر کمرشل کانسلر شہزاد احمد خان کا کہنا تھا کہ پاکستانی کانسل خانے کی اولین ترجیح دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو فروغ دینا ہے اس سال جی فوڈیکس پہ جس طرح سب سے زیادہ ہمیشہ ہر سال بہاں سے بہت ساری کمپنیز آتی ہیں یہاں پر نو کمپنیز اس وقت آئی ہیں جس میں بہت بڑے بڑے برینڈز بھی جو پاکستان کے ہیں چکن میں جس طرح کے اینڈ این ہے اسمائل انڈسٹریز ہیں بہت بڑے چابل کے جو ٹویڈرز ہیں یہاں پر آمیر شاید بسمیلا رائیس یہ کمپنیز بھی یہاں پر اس وقت آئی ہیں ٹوٹل ہمارے پاس اس وقت بڑی ویریڈ ریپیزنٹیشن آئی ہے جس میں سپائسز ووٹس این ویجیٹیبلز اس کے بعد رائیس اس کے بعد پروسس پول اس کے علاوہ فروزن چکن اور ریڈی ٹو کک میلز کی تمام کمپنیز یہاں پر موجود ہیں بہت اچھا ٹرن اوار ہوا ہے پہلے دن ہی اور اس وقت جو کمپنیز ہیں وہ بہت کامفٹیبل ہیں شرکا کا کہنا تھا کہ پاکستانی کانسلٹ سعودی وین 2030 کے تحت دو طرفہ سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے لیے کام کر رہا ہے ٹرن اوٹ اچھا ہے یہاں پہ آکے کافی اچھا محسوس ہو رہا ہے کیونکہ پاکستانی چاول پچھلے 6-7 سال سے کافی ڈپریشن میں تھا اور اس سال جو سعودی فوڈ ڈرگ آثورٹی ہے اس نے انڈین چاول کے اوپر بین لگا دیا ہے ڈیو تو پیسٹی سائیڈ اور پاکستانی چاول کیونکہ پیسٹی سائیڈ آلماس فری ہے پاسٹ ٹائم میں سعودی ارے بیا کے مارکٹ میں آئی ہوں آج پاسٹی تھا میرا مجھے بہت اچھا ریسپانس ملا ریسپانس لوگوں سے کافی اچھا آیا ہے جو ہمیں وزیٹ کر رہے ہیں پروڈکٹ اوپاکستانی چاول کیونکہ پیسٹی ہے سہودی مارکٹ ہے اور جو فوڈ سے ریلیونٹ یہ فروزن فوڈ سے ریلیونٹ بہت پوٹینچل ہے اور یہاں پہ مارکٹ ریکوائیمنٹ کافی زیادہ ہے ہماری پروڈکٹ کو لے کے یہ نمائش پندرہ نومبر تک جاری رہے گی کیمرہ ٹیم کے ساتھ ریاض چودری 92 نیوز جدہ